بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو میں یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بال آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکتا تو چینلیں سٹارٹ کرتے ہی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر لانگ ٹرم ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے انہوں نے رینیو نہیں کرائے انہوں نے کلٹری کو ٹائملی ایکزٹ نہیں کیا جن کے اوپر ہور سٹے فائن ہے ان کے لیے پہلی بات یہاں پہ میں کلیر کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو صرف لانگ ٹرم ویزا کیلئی ہے ویزٹ ویزا اس میں انکلوڈ نہیں اس میں آپ کا فیملی ویزا آپ کا ورک ویزا یا آپ کا گھر کا ویزا جو بھی کسی قسم کا بھی لانگ ٹرم ویزا ہے اس کے اوپر یو ای گورنمنٹ نے ایم ای ایم ایسٹری جو سکیم ہے وہ اناؤنس کی ہے وہ لاغو ہوگی فرس ستمبر سے ورک کرنا سٹارٹ کرے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے اپنے کسی ایجنٹ کے پاس یا کسی بندے کے پاس نیچنے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ فضول میں آپ سے پیسے لے لیتے ہیں کام آپ کا جو فری میں ہونے والا تو اس میں بھی آپ کے کافی سارے پیسے لگ جاتے ہیں یہاں پہ اب بات کرتے ہیں ایم ایم ایسٹری جو سکیم ہے فرس ستمبر سے سٹ سٹارٹ ہوگی اب یہ ان کے لیے ہے جن لوگ کے پاس لانگ ٹرم ویزا تھا انہوں نے ایکزٹ نہیں کیا ان کے اوپر امیگریشن کا فائن ہے اور سٹیک کا فائن ان کے لیے اب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے نکلا چاہتے ہیں جو لوگ یہاں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں جنہوں نے واپس اپنے کنٹری میں جانا ہے ان لوگ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے امیر سنٹر جانا ہے یا امیر سنٹر میں آپ جا کے اپنے سارے ڈاکومنٹیشن لے کے جائیں جس میں اگر آپ کا پریویس ایم سارے ڈاکومنٹیشن لے کے آپ آل اویر سنٹر یا امیر سنٹر میں آپ جا سکتے ہیں فرس سپتمبر کے بعد اس کے بعد جو تھوڑا وہ پیپر ورک ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایکزٹ آلاؤ کی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ فرس سپتمبر کے بعد آپ نے ٹکٹ پکڑا اور چلے گے لیکن اس کا بھی ایک پروسس ہے دوسری ایمپورنٹ بات کہ جو لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں جو ایکزٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ کے پاس پرانی کمپنی کی جتنے بھی ہے کہ وہ ہونی چاہیی جیسا آپ کے پاس اس کی پرانی ایمراٹس ایڈی کوپی آپ کا جو پاسپورٹ کوپی ویزا کوپی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں نئی کمپنی کا آفر لائٹر لیور کونٹریکٹ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تو پھر آپ وہاں سے آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ فری میں چینج ہوگا آپ نے پھر بھی آن اویر سنٹر یا آپ نے آمیر سنٹر میں جانا ہے وہاں پہ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہیں آپ نے دینی ہے تو یہ جس ل لانگ ٹرم ویزا کے لیے ہے یہ سکین سٹارٹ ہوگی فرس تتمبر سے یہ بات ہو سکتا ہے کہ ویزٹ ویزا کے لیے بھی کچھ ہو جو لوگ ویزٹ پہ آتے ہیں اور یہاں سے جاتے نہیں ہیں ایلیگل ہو جاتے ہیں اب اس نے فائن پر جاتا ہے فائن پہ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے بھی آنے والے دنوں میں کچھ چینجی جو لائک بٹ فیلال فرا ٹائم بین یہ جس لانگ ٹرم ویزے کے لیے ہے کسی بندے کو اپنے پیسے دینے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے امیر سنٹر یا پیل کمنٹ کر سکتے ہیں وہاں سے ساری آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں چلیں نیکس سیسے اپنے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنے دعوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ